بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک شکیلہ مدعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسے مسئلے یا کسی ایسے معاملے پر گفتگو کروں جو گلے محلی کے یعنی کے برکل لوکل سٹریٹ لیول کے معاملات ہیں جنس میں نہ تساہ سزانوں کو توجہ ہوتی ہے نہ کوئی مقامی انتظامیاں کی توجہ ہوتی ہے لیکن آج میں یہ سوانجتا ہوں کہ مجھے موجودہ جو سیاسی صورتحال جو ہمارے ملک کی صورتحال چل رہی ہے مجھے اس پہ بھی لبکشائی کرنے چاہیے جو میرا مشاہدہ ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آج عمران خان کی ایک بڑی پیشی تھی سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان آج انصداد دہشتگدی کی عدالت میں پیش ہونے کے لئے گئے سب سے پہلی چیز جو وہاں پہ نوٹ کی گئی کہ ان کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیا گیا اور باہر روگ لیا گیا وہ پیدل چل کے گئے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ مدعی مقدمہ بھی جو ہمیں اطلاحات ملنے یا نہیں تھا اور نہ ہی جو ایفیکٹیٹ روڈ سے جن کو دہشت جو ہے دہشت زدہ کرنی کی کوشش کی گئی بقول مدعی کے یا مقدمے کے تو وہ بھی لوگ موجود نہیں تھے عمران خان پاکستان میں اس وقت جو ہے میرا جو تجزیہ ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں پاکستان میں اس وقت عمران خان جو ہے وہ جسٹ ون من شو کی طرح چل رہے ہیں عمران کو کوئی لیڈر نظر نہیں آرہا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واحد لیڈرشپ ہے پاکستان کی جو میں نے دیکھی ہے کہ عمران خان مشکل وقت میں ملک سے نہیں بھاگا ایک دن الیکشن ہوتا ہے اور حمزہ شعباز شریف صاحب جو ہے وہ وزارت آلہ سے ہٹا دیے جاتے ہیں انگلی دن میں ان کی کمر کی درد شروع ہو جاتی ہے وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں انہی دنوں ان بیٹوین پیریٹ جو ہے زرداری صاحب نے جب دیکھا کہ تلسی ہوا گرم ہے وہ بھی چلے گئے دوبائی یہ دوبائی جائیں انگلینڈ جائیں یہ ایک الگ سی کہانی ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے وہ بہت جلد الیکشن کی متقاضی ہے یہ کجیب سی صورتحال بنی رہی ہے کہ جو ایمپورٹڈ حکومت جس کو کہا جا رہا ہے وہ ستائیس کلومیٹر کے سرکل میں موجود ہے اور باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے اب اس سارے جو حالاتیں ان کے پیچھے جو ہے وہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو تیرہ جماعتیں ملکے عمران خان کو گرانا چاہ رہی ہیں لگتا ایسے جیسے تیرہ جماعتیں بلکہ کہیں میرے خیال میں کوئی سولہ جماعتیں ہوں گی جو سرکے اٹھا کے اس کو آگے کر رہی ہیں اس وقت عوام کو صرف نظر آ رہا ہے عمران خان شاید یہی وجہ ہے کہ دیگر جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں مختلف پارٹیز کے وہ پبلک میں نہیں آ رہے ہیں کیا خوف ہے ان لوگوں کو پبلک میں آنے کا اپنا آپ منوائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ پہ ہیں لیکن اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں پبلک میں آپ نہیں آنا چاہتے ہیں اور جو پہلے صاحب کا میرے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جو بھی حکومت آتی ہے جو حکومت چلی جاتی ہے یعنی کہ سیاسی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں پولٹیکل جو پارٹیز آتی ہیں جب ایک پارٹی بس اقتدار ہوتی ہے تو دوسری پارٹی کہتے ہیں ان کو تو خلالی مخلوق کی سپورٹ حاصل ہے ان کو تو نیوٹرلز کی سپورٹ حاصل ہے ان کو تو اسلیبنشمنٹ نے سیلیکٹ کیا ہے جبکہ بظاہر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور ملکہ ووٹوں پہ جیتتے ہیں لیکن وہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں آیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو فلان سیٹ جو ہے نا اس پہ فلان بندہ جیت رہا تھا وہ اس کو ہر آیا گیا ہے ہر آیا گیا ہے اسی طرح کئی سیٹوں پہ جتوایا بھی تو گیا ہوگا تو پہلی نیوکیشن میری یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے سیلیکٹڈ الیکٹڈ لٹرم پرٹرم جو باتیں چلتی ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ پہ تانہ زنی کی جاتی ہے آرمین پہ تانہ زنی کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے اس وقت جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ بڑی ضرورت جو ہے ہمارے ملک کو ایک بہترین قیادت کی ضرورت ہے اس سب جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کی کوئی حالت نہیں ہے لوگ جو ہے مہنگائی کے مارے پریشان ہیں اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ نون لیک کی میں اس کو غلطی سمجھوں گا نون لیک کا تو جو حال حشر ہوا ہے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ گزر سے ستاڑے تین چار مہینوں میں باقی پارٹیز کا بھی بھرکس نکل گیا ہوا ہے اس لیے کہ نہ تو اس حکومت سے پنگائی کنٹرول ہو رہی ہے نہ اس حکومت سے کوئی ایسا کو فیصلہ لیا جا رہا ہے جس سے عوام کو مزدور کو روزانہ کما کے کھانے والے کو فائدہ ہو صرف اپنی جنگ جنگ کھیلی جا رہی ہے اپنا اللہ سیدھا کیا جا رہا ہے وہ کمانی نے بنایا جا رہے ہیں جو بڑوں کو سپورٹ کرتے ہوں کرپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوں اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کے لئے تو نقصان ہی نقصان ہے چاہے اس حوالے سے سیلیکٹرز کہہ لوں اسٹیبرشمنٹ کہہ لوں جو بھی نیوٹرلز جو بھی ہے جو بھی معاملات ہیں بحثیت پاکستانی بحثیت مسلمان بحثیت ایک غریب آدمی بحثیت ایک صحافی میں تمام ان لوگوں سے چاہے ان کا تعلق کالیکشن کمیشن سے ہے چاہے جوڈیشری سے ہے معزز عدالتوں سے ہے چاہے وہ معزز سیاستدان ہیں اس مسئلے کا جلد کوئی حال نکالیں ہمارا ملک بہت عجیب و غریب قسم کی ڈگر پر چل رہا ہے پانیوں نے سلاب نے آفتوں نے بھی ہمیں گھیراوا ہے آفتوں کے ساتھ ساتھ سیاستوں نے بھی ہمیں مار دیا ہے اگر کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے آپ سے اقتدار نہیں چلایا جا رہا ہے عمران خان سڑک پہ ہے عمران خان کے پیچھے جو امام ہے وہ فلی چارج رہے ہیں اس وقت تو کیوں نہ الیکشن میں آیا جائے اور اس بار اس نیت سے الیکشن میں آیا جائے کہ کوئی بندہ انگلی اٹھا گئی ہے نہ کہہ کہ یہ تو سیلیکٹڈ ہے جی یہ تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پیچھے فلان تھا اس کے پیچھے فلان تھا ہر بندے کو عزت ہر محکمے کو اپنی عزت اور ہر رتبے کو اپنا رتبار بڑا پیارا ہوتا ہے یہ ان باتوں کا آپ جو چاہ چھے لوگ ہیں دس لوگ ہیں جو اس جنگ میں شامل ہیں جو بھی ہیں چاہے سرسردان ہیں چاہے غیر سرسردان ہیں چاہے کوئی بھی ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹرلز ہیں میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ اخلائی مخلوق ہیں جو بھی لوگ ہیں صرف دس سے بارہ لوگ ہیں جو لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسعہ دے کہ بحثیت پاکستانی اپنے قوم کی طرف سے میں اپنے خاندان کی طرف سے کیونکہ میں بھی ایک خاندان کا صبرہ ہوں میں آپ سے ریکویٹس کرتا ہوں کہ آپ کسی سائٹ پر بیٹھ جائیں فیصلہ کر لیں اپنے ملک کو پاکستان کو اس گوم گوم والی صورتحال سے نکالیں واضح طور پر ہمارے سامنے جو ہے نا ایک سٹیٹس آ جانا چاہیے یہ ہوتی تو ایک پیشی ہے آج سے عمران خان صاحب کی پیشی تھے آپ اس کا حساب لگائیں اس پر خرچہ کتنا آیا ہوگا اور یہ سارے پیسے ہیں تو ہمارے نامام کے ٹیکسس سے آئے رہے ہیں اس لئے میری آپ سے انتجا ہے سب سے بارہ چودہ جو آپ لوگ ہیں کرتا دھرتا ہیں پاکستان کے میں آپ سے دس بستہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ختم کریں اور ملک کو ایک رسطہ دیں روشن رسطہ دیں جس پر چل کے ہماری آنے والی نسلیں جائیں ان کو کچھ مل سکے اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن اور محفوظ تصور کریں یہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ نہیں ہیں اتنے جوگے ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ سارے ہم انگلینڈ چلے جائیں گے سارے ہم دبائی میں چلے جائیں گے پاکستان میں ہم نے رہنا ہے ہمارے حالات ہی ایسے ہیں عمام ہیں ہم لوگ ہمارے حالات ایسے ہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے آپ کے حالات اچھے ہیں آپ انگلینڈ میں بھی جا سکتے ہیں امریکہ میں جا سکتے ہیں میں تو ابھی جب سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے میں پاکستانی بڑوں کی اجازتیں موجود ہیں لیکن یہاں ہم تو پاکستانی ہیں ہمارے پر تو یہ پاکستان کا یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہے ہم نے یہی پہ مرنا ہے یہی پہ رہنا ہے یہی پہ جینا ہے تو ہمیں جینے کی جو ہے نا آپ کے دل پہ ضرور اثر کرے گی اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور بالخصوص ہمارے لیڈرز کو ہدایت دے ہمارے رینماوں کو ہدایت دے تاکہ وہ ہمارے لئے بھی کسی وقت اچھا سوچیں اپنی کرسیوں کی لڑائی سے نکل آئیں جزاک اللہ